موسیقی 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 لنڈن میں ابھی ان سے بات کر رہا تھا کہ ہم آپ کو لائیو لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ اس فلائٹ پہ کیا ہوا عظمت صاحبہ اتنے دکھ کی بات ہے مہنگائی نے کمر توڑی میری گندہ گوش کھلایا اس قوم نے قسائیوں نے جالی دعائیاں دے دیں میں نہیں ٹوٹا میں نہیں رویا لیکن مجھے آج اس قدر صدمہ ہوا کہ جب میں پچھلی فلائٹ کا نوحہ سٹیشن مینجر لنڈن سے پڑھ رہا تھا تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ سر ہم بہت شرمندہ ہیں کہ آپ پچھلی فلائٹ کو بھول جائیں اور آج کا پروامہ پی اے کی بجائے ریلوے پہ کر لیں کیونکہ 21 کلو ہیرن جو ہے اسلامباد میں آج کی 785 سے رکھ لی ہے میرے پاس میں دوبا جا رہا تھا آنسوں کا سہلاب تھا کہ وہ ادارہ وہ عظمت صاحبہ جو کبھی فضاؤں کی ملکہ کہلاتی تھی آج اس کے پیچھے یہ ہونٹڈ گری ہونٹڈ ڈاگز لگ گئے ہیں یہ سنیچرز لگ گئے ہیں یہ ظالم لوگ لگ گئے ہیں یہ اداروں کو بٹھانے والے لگ گئے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کی حکومت ذمہ دار ہے وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے عظمت صاحبہ کہ ایکاؤنٹی بیلیٹی ختم ہو گئی ہے میرٹ تباہ ہو گئی ہے کل یہ باہر آج آج پکڑے گئے ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں کہ جو پہلے پکڑے گئے جو پچھلے چھ مینے پہلے پکڑ گئے وہ دندناتے ہوئے ان کو وہاں سے ائرپورٹوں سے ہٹایا گیا وہ دندناتے ہوئے وہاں ہیں اکاؤنٹی بیلیٹی کہاں ہے ملک میں اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں تو یہ بھی ایک ادار ہے لندن جانے والی جو پچھلی پرواز تھی اس کے بارے میں اور جو ابھی آج بھی جو روانہ ہونے والی تھی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن آپ کے پی آئیے کے آغاز کے بارے میں جب آپ نے جوائن کیا اس کے بارے میں میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کب جوائن کیا اور تب کیا صورتحال تھی جب خیر بات کہا تب کس حال میں چھوڑا خزمان کس زمانے کی بات کرتی ہو دل دکھانے کی بات کرتی ہو یا دل جلانے کی بات کرتی ہو کیا ادارہ تھا جب میں نے سیونٹی سکس سے پہلے چھوٹی سی ہسٹری بتا دوں کہ یہ اسفانی سہبان جس طرح ملک بنا تو لوگوں نے زیور دے دیے لوگوں نے زمینیں دے دی اور یہ خطہ ارض پاکستان حاصل کیا کس طرح حاصل ہوا یہ کمال داستان غم ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے جنم لیا اسفانی ائر لائن سے اور آج بھی کراچی میں اسفانی ہینگر ہے اسفانی چائے والے معروف ہیں کیا خاندان تھا انہوں نے اپنی ائر لائن اٹھا گی دے دی اور یہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز بنی اور پھر خوب بنی عظمان صاحبہ آپ نے پوچھا کہ جب میں نے اس میں آنکھ کھولی سیونٹی فور میں اپلائی کیا اٹھ ٹو یرز دس ہزار کینڈیٹس میں جو میرٹ کا حال تھا کہ میں آئیم پراؤڈ کہ اس دس ہزار میں میں منتخب ہوا جو منتخب ہوا اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ جیسے میں پی آئی میں ایک لیفٹنٹ کی حسین سے آیا اتنا لمبا پروسیجر ہوتا تھا کہ دو سال لگے اس کو ٹو یرز اور ناظرین سن لیجئے آج یہ ظلم کی انتہا دکھئے کہ پرنٹیڈ اپوائنٹمنٹ لیٹر پرنٹیڈ اپوائنٹمنٹ لیٹر ناظرین سن لیجئے انیس کروڑ عوام سن لیں میرٹ تھی اسی تک اس کے بعد جنازہ نہیں تابوت نکل گئے کیا ہوا چھے فٹ کی خوبصورت حسین لڑکی کو اٹھایا ریجیکٹ کر دیا چار فٹ کی اس لڑکی کو لیا جو جس کے ٹک لگے ہوئے تھے جس کے کٹ لگے ہوئے تھے میرٹ ٹوٹ گئی اور پھر عزمہ صاحبہ آج آپ نے میرے دل کے تاروں کو ایسے ہلا دیا ہے کہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میرٹ کبا ہو گئی دو سال لگے سائی وال سے ٹرین پہ جانا اور جو آخری انٹیوئی تھا وہ ہل پارک پہ رات کو بارہ بجے ہوا اور دو سال کے بعد جب وہ ٹیلی گرام آئی ہائینڈ ریٹن ٹیلی گرام آئی عزمہ صاحبہ تو سائی وال میں ایک جشن تھا کہ ہمارے شہر کا ایک لڑکا جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل کا حصہ بنا ہے آج کیا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری زرداری صاحب باشا آدمی ہیں انہوں نے ایم این اے کوٹہ دے دیا ایم این اے کوٹہ دیا اور ڈبل فائیو میں میں واضح طور پہ بول رہا ہوں سٹاف نمبر ڈبل فائیو جو ہے وہ سب بلینک لیٹرز ایم این اے کوٹے پہ آئے رکھئے نوکریہ دیجئے میرٹ کا جنازہ تو نہیں نکالیے میرے ہوتے ہیں عزمہ صاحبہ فورٹی ایٹ جہاز تھے فورٹی ایٹ جہاز اور دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں تھا جہاں یہ ہماری پاکستان انٹرنیشنل لائنز دی ایم بیسٹر آف دس نیشنل کینٹری جاتی تھی جہاز نیویاک رکھتا تھا لوگ جھنڈا اور جہاز دیکھنے کے لیے وہاں کیوں میں کھڑے جاتے تھے ٹکٹ خچتے تھے یہ ادارے کیوں ڈوبے یہ حکمرانوں کی وجہ سے ڈوبے میرٹ تباہ و برباد ہوگی شرابی اچکے لٹیرے لے کے آگئے اور حکمران خاندونوں نے سب شامل ہیں اس میں میاں صاحب تو بادشاہ سلامت ہے وہ آخری گورا اٹھا کے لیے آئے جو میرے سے دو سو پرسنڈ میرے جتنے سٹاف ہیں جتنے آفسرز ہیں پی اے کے اس وقت والے ان سے وہ ہزاروں درجے جونئر نلائے کترین جو پی اے کو تباہ و برباد کر کے اوکسیجن ٹینڈ میں دے کے اور پھر اس کو ون ٹائم ایپسکارننگ راستہ دے دیا گیا سنا ہے کہ جو ٹاپ بھاری اور بوٹم جو ہے وہ نان نفکہ سے آرہی ہے بس لیپ ٹاپ اور جو قیمتی سامان ہے اس کی چوری چکاری پر گزارا چلتا ہے کیا پھر آپ صدمہ ہیں مجھے مجھے آپ نے جو قیسٹن کیا ہے اس پہ کٹ رہا ہے دل کٹ رہا ہے کہ ٹاپ کا یہ حال ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے میں چلانگیں چلانگیں لگاتا ہوا وہ بندر کی طرح نیچے سے اٹھا ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے شام کو ڈائریکٹر بن گیا شام کو سٹیشن مینجر بن گیا چوری کے کیس ہیں عزمہ صاحبہ ناظرین سن لیجئے اتنا ظلم یہ نہیں ہو سکتا کہ قیمتی سیکٹر جہاں پی جاتی تھی دبائی ماسکو سیکٹر بیچ دیا گیا ہم چھوٹے تھے ہمیں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو بتایا جاتا تھا ایک معروف ٹرانسپورٹ کمپنی تھی عزمہ صاحبہ نظیر این ایت اللہ فیصلہ باز سے لاہور آتی تھی فیصلہ باز سے سائبل جاتی تھی بڑی معروف کمپنی تھی ہمیں اس وقت پتا چلا کہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ ٹرینوں کے ٹائم چینج کراتے تھے اس وقت ہماری سمجھ سے باہر تھا لیکن جو پی آئے میں مافیا آیا وہ ڈریکٹر بھی بنا وہ ڈی ایم ڈی بھی بنے وہ منجنگ ڈریکٹر بھی بنے اور انہوں نے ائر لائن کے تمام بڑے بڑے قیمتی روٹ جس پہ جہاز بھر بھر کے جاتے تھے تباہ و برباد کر دیے سنگاپور میں ہماری فلائٹ سیونٹین ڈیز اوور بکڈ ڈنائیڈ بورڈنگ ہوتی تھی اوکے پیس نے روتا آ دیا جاتے تھے دوبائی سیونٹ فور سیونٹین جہاز بھر کے جاتے تھے جدہ بھر کے جاتے تھے آج ہماری پی آئے یہ یتیم بچے کی طرح ہوکے رہ گی کیوں یہ نالا ہے دو نمبر جالی حکمرانوں کی وجہ ہے وہ اپنے یاروں کو نواز لینے کے لیے اس میں صرف زرداری صاحب کا اکثور نہیں مشارف صاحب اٹھا کے ایک ایسے شخص کو لے آئے جو کینڈا میں ان کی بہن کا پڑوسی تھا یام لگا دیا گیا دوبائی سے اس شخص کو میننگ ڈریکٹر لگا دیا گیا جو ہتھکڑیوں سے پاکستان کے اندر آیا جو ایسٹو کے آیا یہ میں آپ کو بتا دوں عزمہ صاحبہ اور تمام ناظرین بھی سن لیں جتنے سہولیات فوج میں ہیں جتنی جوڈشری میں ہیں اس سے کہیں زیادہ بادشاہت ہے میں آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ اللہ کی ذات کے بعد یہ شان و شوقت یہ جہ و جلال ایک عزمہ صاحبہ ایک ڈرائیور کا بچہ جو ہے وہ بھی ویزے کے لیے جاتا ہے امریکن ایسی پانچ سال کا ٹھپا لگاتی ہے یہاں لوگ بیس بیس لاکھ لے کے رول جاتے ہیں ڈرائیور کا بچہ کلینر کا بچہ میں ایک آفسر تھا میرا بچہ ڈریکٹر کا بچہ سب امریکہ میں پڑھے انجائے کیا ٹاپ کیے جہازوں میں بیٹھنا ایسے جاتے ہیں دو لاکھ کی ٹکٹ دو لاکھ کی ٹکٹ ایک سیکنڈ میں منتی ہے پھر یہ چوریاں کرتے ہیں کپتان کی تنخواہ عزمہ صاحبہ آپ نے آج بہت دل دکھا دیا اتنا اچھا ٹاپک چنا میں اسلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ کپتان پندرہ سے بیس لاکھ رپیہ معمولی بات ہے آپ سن کے حیران پرشان ہو جائیں گی بلکہ آپ سٹن ہو جائیں گے ساتھ سن کے اتنی فسیلٹیز ہونے کے باوجود یہ ظالم لوگ کیا سمگل کر کے لاتے ہیں دو موبائل پانچ موبائل بیس لاکھ پندرہ لاکھ کی تنخواہ شان و شوکت بڑے فارم ہاؤس سب کے بزنس اور کر کیا رہے ہیں اچھا یہ جو آپ ہیرون کی بات کر رہی ہیں سوری آپ نے پوچھا تھا کہ جب میں گیا جب میں نے بتا دیا کہ جب میں نے جائن کی پھر پروسس ہوا میں پروفیشنل بنا لیکن اس ادارے میں پرموشن کی سیڑھیاں جمپ کرنے کے اور ذرائع ہیں وہ بڑا مشکل کام تھا وہ میرے بس کی بات نہیں وہ ایک خدار آدمی کے بس کی بات نہیں اس پہ آپ کو ایک شیر سنا دیتا ہوں ادم نے بہت خوبصورت کہا ہے ادم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں جو جھکتے نہیں جو شام کو گھروں میں جا کے خدمت گزاری نہیں کرتے وہ گھر آ جاتے ہیں دوسرے ڈائریکٹر بن جاتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ جس ڈائریکٹر کے جس جو ایک سپروائزر تھا ڈیوٹی فری شاپ پہ جراب ساب بہادر کا وہ جیتا رہے بزرداری صاحب اس کا دوست تھا اس کو ڈائریکٹر ہوا اور اس نے پھر بدنامے زبانہ امم الخبائے سر پہ رکھی شراب کی بوتل اور گانا گایا یارو میں نشے میں ہوں مجھے معاف کرو اور نکالنے کے بجائے عزمان صاحبہ اس کو ڈیپٹی مننگ ڈائریکٹر بنا دیا گا کہاں جائے گی ایکاؤنٹی بیلیٹی غریب کی ہوتی ہے پانچ کلو ایکسیس بیگئی چھوٹ جائے گا جو ہے وہ فضائی بیزبانوں کی ہائی جیکنگ کا جو ہے وہ ڈراما بنایا گیا اور کپتان نے ہنگامی حالت کی کال بھی چلا دی تھی یہ کیا قصہ تھا میس صاحبہ کیا ظلم ہے کہ وہ فلائٹ منچسٹر جا رہی تھی دو مسافر آپس میں لڑے آپس بھی ہو رہے جو رہے تھے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے جا رہے تھے ایروسٹس فضائی میزبان انوال ہوئی کرو انوال ہوا انہوں نے ایسا رنگ دیا کہ جب وہ جا کے انہوں نے ٹسوے بھائے جناب کمانڈر سے کیپٹن صاحب سے تو ظاہر ہے ایک خاتون کے ٹسوے تو بڑی بات ہوتی ہے باشا سلامت دیکھ دم انہوں نے میڈے چلا اس نے کپتان صاحب نے کہا کہ میں ایمرجنسی میں کر گیا ہوں سیکیورٹی تھیٹ ہوگی اور مسافروں نے کہا ہے کہ ہم جہاز ہائی جیک کر دیں گے کچھ نہیں سوچا کپتان صاحب سن رہے ہوں گے کپتان صاحب آپ کو چاہیے تھا میں آپ سے سینئر ہوں آپ کو چاہیے تھا آپ جاتے مسافروں کی صلاح کراتے آپ نے کیا کیا آپ نے نیچے جو ہی تھٹ کی کال دی عظمہ صاحبہ انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں میں نے اس پہ بڑا واویلا کیا میں نے چیلنج کر دیا کہ اگر وہی کپتان سمیدار ہوتا وہی کرو سمیدار ہوتے پیسی فائی کرواتے انہوں نے کیا کپتان نے کال چلائی نیچے سے برطانیہ کے ایف جو فائٹرز تھے انہوں نے میرے معصوم جہاز کو اسکوٹ کیا اور جا کے اٹھارہ بیس گھنٹے وہ زلیل کیا لاکھوں پاؤنڈ کوم کے ادھارے اس طرح ڈھوپتے ہیں آج ایر لائن اس نتیجے پہ تب پہنچی ہے کہ یہ نالائکوں نے اپنے ٹوٹ اپا کے لیے اکل سلیم کو بھوٹوں میں ڈالتے ہوئے انہوں نے ادھارے کو تباہ کر دیا حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس لیے کہ حکومت تو اپنے لادنے لگا دیتی ہے مشرف صاحب آئے انہوں نے کال چلو موجہ کرو ہور کوئی جگہ نہیں تو چلو پی اے میں جاؤں موش کرو بچے بھی ایش کرتے ہیں خود بھی ایش کرتے ہیں ٹکٹ بنائی باہر کا ہے آپ کو آپ سے معافی چاہتا ہوں صبح سے لگا ہوں جس سیمن ایٹھ فائی سے لگا ہوں ہر شخص کو کال کی ہے جنرل مینجر پبلک علیشن تاجور مجھ سے ڈھیروں جونیر ہے باپ کی ایروگینٹ ہو گئے بتانے کے لیے کچھ تیار نہیں بٹ ویری تھینک فول سٹیشن مینجر لنڈن کو اس نے ساری رات جا کے مجھے ساری ڈیٹیل دی اس نے کہا سر کچھ نہیں نکلا میں جاگ رہا ہوں کرو ہمارا گرفتار ہے ڈیٹینڈ ہے کیا عزت رہ گی ہمارے پلے چلیے کچھ نہیں نکلا لیکن بدنامی بے شمار ہو گئی لاکھوں پاؤنڈ ہمارے ڈوب گئے اس رات کے ہمارے قیمتی مسافر سر یہی تو سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر ہیروین برامد ہوئی تو تیارہ جو ہے وہ عملے سمیت واپس کیسے پہنچ گیا عزمان صاحبہ بڑا اچھا سوال آپ نہیں کیا پہلے تو یہ ہے کہ اب تک تیل ناؤ جب میں گھر سے پرام کرنے چلا رہا تھا میری لاسٹ کال بھی لنڈن سٹیشن مینجر سے ہوئی ہیڈ آفیس میں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سب جونئیر ابھی جو سی او لگائے ہیں وہ فیصلہ باد کے ایک سی ایف ہوتے ان کو فائنس کا آفسر سی او بنا دیا کوئی دیریکٹر مارکیٹنگ کو کال کی انہوں نے کہا جی وہ بھی فلان جگہ پہ گئے کرتے کرتے تمام ڈریکٹروں سے پھر پتہ یہ چلا کہ اس جہاز میں تو کچھ نہیں لگا تھا جو نارکوٹک سٹریفکر ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں انہوں نے پشلی فلائٹ پہ سیبوٹاج کیا فیک کال چلا دی فیک سورس بن گئے گورے وہاں ڈھونڈھونڈ کے پاگل ہو گئے پی اے کو کروڑوں پونڈ کا نقصان ہو گیا اور یہ میر بانی کر دی انہوں نے کہ ہمارے یہ جو آفسر سے اسلامباد میں پاکستان کیا وہ ارڈٹ ہوئے بدنامی دھیر بدنامی ہم جاتے ہیں دھیر بدنامی کے بعد ہم لاشیں اٹھاتے ہیں پہلے کچھ نہیں کرتے لہٰذا سیونیٹ فائیب وہ اس سے کچھ نہیں نکلا اب تک آفیشلی نو نوٹیفکیشن ہیز بین ریسیب فرام بریٹیش آتھارٹیز اس سیونیٹ فائیب پہ آج جس کو ویچ باز ٹو ڈپارٹ فرم اسلامباد ٹو لنڈر وہ اگر آپ اجاز دیں تو میں آپ کو بتا دوں توٹل ڈیٹیل سوڑی سی دے دوں آپ کو ناظرین اور مائی کریگ عزمہ صاحبہ سیونیٹ فائیب ٹیپل سیون جہاز ہے سیونیٹ فائیب ٹیپل سیون جہاز ہے سیونیٹ فال جہاز ہے وہ اسلامباد میں بریج نہیں ہے اس کو کہتے ہیں سٹینڈ اور جیٹی جیٹی نہیں ہے ہارڈ سٹینڈ ہے وہ باہر سمجھ لیجئے گراؤنڈ بھی لگتا ہے باقی آپ کے سمجھ لیجئے کہ چینل کے ساتھ جیٹی لگی ہوئی بریج لگا اس کے ساتھ آگے لگتا ہے اسلامباد میں جہاز آکے کہیں سے آیا کوئی سیکٹر کر کے آیا وہ لگا وہ تین چار پانچ گھنٹے وہاں کھڑا رہا اوپن ایریہ ہے لیکن وہاں کسٹم کے موجود موجود ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ایک ترمنالوجی ہے کسٹم ہے ریمیجنگ اس ایریہ کو کارڈن کر کے کسٹم والے اس کو چیک کرتے رہتے ہیں جہاں 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 اوپن ایریہ ہیں دیٹ ایریہ انڈر دی سرولینس آف کسٹم نارکوٹیکس اینڈ پی آئی سکیوٹی ہوتا ہے آج ہو سکتا ہے بیچارے یا الیٹ ہو میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے تکا کے نہیں دیتا ورنہ انہیں دیوستی گال نہیں آگی جہاز ہارڈ سٹینڈ پر سیون ایٹ فائیب اور اس کے بعد یہ الیٹ ہوئے ان کو سورس نے بتایا اور اس سیون ایٹ فائیب وچواز تو ڈیپارٹ ٹوڈے فرام اسلامبارڈ ٹو مینچسٹر آئیم سوری مائی اپالوجی لنڈن اس میں سے ان کو اکیس کلو ہیرون برامد ہوئی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کسی ڈریکٹر کا کام نہیں ہے یہ ایم ڈی کا کام نہیں ہے یہ نیچے دو تین جگہ آئیہ ہیں جہاں ایرپورٹ سکوٹی فورس کا انٹری گیٹ ہے ایگزک ڈیٹ ہے وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں جو چھوٹے لیول کا بندہ ہے وہی کیریئر ہوتا ہے ہاں میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ جو ملک پر بدنامی کا داغ لگانے والے یہ جو ہیروین اس طرح سے لے کر جاتے ہیں سمگلنگ ہوتی ہے تو یہ کون لوگ انوالو ہوتے ہیں عزمان صاحبہ اس میں جب تک ریکٹ اندر کا انوالو نہیں ہوتا میں سینئر آفسر ابھی آپ نے بلکہ میں جب چینل پر انٹر ہو رہا تھا میں سینئر گلیگ آف یورز تو میں اپنا کارڈ لگا کے آتا ہوں جبکہ مجھے سینئر پردیوسر صاحب نے کہا سر کارڈ اتار دیں ایرپورٹ کے حدود کے اندر انٹی پرمٹ کے بغیر جانا ناممکن ہے کیمرے جہاز کو میلوں دور سے اسکوٹ کرتے ہیں تو جب تک اس گیٹ سے جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں وہ ایجنسی شامل نہ ہو تو اس کے بغیر اندر پتہ نہیں چھوٹا سا کسی چیز کا کھانے پینے کا دانا میں نہیں جا سکتا لیکن آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوڑ سٹاف ہے اس کے انوالب ہونے کے چانسز جاتا ہوں گاڑیاں وہ لے کے گزرتے ہیں وہ وہاں سے ویکلز گرتی ہیں کیٹرنگ کھانے کا سامان گزرتا ہے کارگو کا گیٹ علیہ دا ہے کارگو والے علیہ دا کارگو لے کے آتا ہے تو ایکزٹ گیٹس ہیں جس طرح ہمارے سٹوڈیو ہمارے چینلز کے ایک انٹری گیٹ ہے چار اور گیٹ ہوں تو وہاں سے مطلب ہے کہ وہاں سے کوئی ٹاپ لیول کے لوگ نہیں گزرتے وہاں کیریج ہیں ٹرانسپوٹیشن آف فوڈ کی گاڑیاں گزرتی ہیں تو لہٰذا یہ جو چھوٹے لیول کے لوگ ہیں یہ وہاں تک پہنچانے میں تو یہ ہیں وہاں نہ سٹیشن مینجر جا سکتا ہے نہ ڈریکٹر نہیں جانا ہوتا ہے یا پرنسپل انجینر نہیں جانا ہوتا ہے اس طرح نیچے سے جا کے وہاں تک پہنچانے میں یہ جو بچارے کہتے ہیں کہ ہم مارے سے ہیں یہ وہ ہیں لیکن کچھ نہیں ہوگا جب تک گردنے کلم نہیں ہوں گے میں اگلے سوالوں کے بعد آپ کو ایک بتاؤں گا کہ صرف ملک ایسے ممالک ہیں جہاں دو سو ڈالر سے زیادہ کرنسی لے جانے پہ سزائے موت ہے چھوٹی زہیر ان پہ فائر سکارڈ کے آگے جاتا بندہ لیکن یہاں تو پھر آپ کو پتا ہے یہاں پنامہ بھی اڑ گیا ڈان لیکس بھی اڑ جاتی ہے بنی گلہ بھی اڑ جاتا ہے یہاں گھوڑے بھی اڑ جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جب تک سر کلم نہیں ہوں گے ایکاؤنٹی بلیٹی نہیں ہوگا یہ ڈریکٹروں کو رسے نہیں ڈالے جائیں گے یہ جو ویلی رنے بیٹھی ہوئی ہیں ہیڈ آفیس میں ان کو پوچھا نہیں جائے گا کسٹرم کے کلیکٹر کو نہیں پوچھا جائے گا نورکوٹیکس والے اڑا کی نہیں رکھ دیں گے اور میں اس میں یہاں ایڈ کر دوں عونریبل چیف جسوہ پاکستان فر گوڑ سے میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں خدارہ لوئر کوٹس کو بھی کہیے یہ اگلے دن زمانتیں کروا کے پھر دندر آتے پھر کے کار لگا کے پھرتے ہیں ملک کی بدنامی ہو جاتی ہے سر میربانی فرمائیے کوئی سوئے موٹو لے کے اگلے دنی فیصلہ سنا دیجئے یہ بیس سال کون دیکھا گا کون جیتا ہے تیرے انصاف کے ہونے تک جو پی آئی اے کے پائلٹ کی جانب سے یہ روامہ ایک غیر ملکی یعنی یہ جو چینی لڑکی تھی اس کو کوکپٹ میں جو ہے وہ سفر کرایا گیا اس کو وہاں پر ویڈیو بھی منظر عام پر آئی اور دوسرا جو ہے وہ کوئی جو پائلٹ ہے وہ جہاز اڑاتے اڑاتے وہ سو جاتے ہیں تو وہ یہ کیا ماجرہ ہیں ازمان ایک مووی چینی کم تو سنی تھی ہمارے کپٹان کے اوپر بھی کمال ملبہ ڈالا گیا اچھا میں اس کو نارمل بتاتا ہوں کہ جس طرح سٹوڈیو دکھانے کے لیے ایک چھوٹی سی ہمارے اجازت لے دی جاتی ہے اور یہ وہ جگہ جہاں بیٹھ کے ہم پروام کر رہے ہیں یہاں پروپر ویس سے آکے اس کو دکھانے کے لیے اگر ارنیج کر لیا جاتا ہے تو کیپٹن یاکوب صاحب بات چیت کا سلسلہ یہاں پر جاری رہے گا یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شوٹ پرک کا ہمارے ساتھ رہی ہے